میری یسو کا شکر ہو خود ہم نے نیا دن دکھایا ہے اور میں کافی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اسے دیکھے ویسے میرا بھائی بڑا مزاق اڑائے گا کیونکہ میں اس کے ساتھ سر لڑائی کرتی تھی اور میں یہ کہتی تھی کہ تو کافی کیوں پیتا ہے یہ اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ روز ہی کافی پیتا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ کافی جو ہے مجھے خود ہم نے کہا اس کو پینے کے لیے بازوں کہتا ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لئے اچھی ہے پچھلے دنوں کافی سردی پڑی اور خود ہم نے مجھے کہا کہ تو کافی پی اور جو کافی ہے خود ہم نے مجھے بتایا کہ یہ بیٹ لاز کرتی ہے اور یہ اچھی ہوتی ہے یہ نقصان دیں نہیں ہوتی اور خود ہم کو ہر کسی کا پتہ ہے پرسنلی اس کے لیے کیا چیز جو ہے وہ اچھی ہے کیا نہیں ہے سو مجھے خداوند بتا دیتا ہے کہ یہ چیز درے لئے اچھی ہے کچھ لوگوں کے لیے شاید اچھی نہ ہو لیکن میرے لئے اچھی ہے اس لیے میں اس کو پی رہی ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہم خداوند سے رفاقت رکھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کھاؤ اس سے سیدھ اچھی رہے گی یہ ٹھیک رہے گا ایک دور مجھے جاعت ہے کہ میں کچھ میڈیسن کھاتی تھی میری اندرہ طبیعت خراب رہتی تھی تو میڈیسن کھاتی تھی اس میڈیسن کی وجہ سے مجھے بھولنا شروع ہو گیا مجھے باتیں بھول جاتی تھی اور بہت ہی جلدی بھول جاتی تھی تو خداوند نے مجھے کہا چوکلیٹ لے کیا ڈاک چوکلیٹ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ چوکلیٹ جو ہے وہ انسان کے جو یاداشت کے لیے اچھی ہوتی ہے اور جب میں نے نیٹ پر سرچ کیا تو وہ واقعی ہی اچھی ہوتی ہے جو آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی یاداشت کے لیے ڈاک چوکلیٹ کھانا جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اب میں بڑی خوش ہوئی اس بات سے کیونکہ خداوند جب آپ کے اندر ہوتا ہے تو وہ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خداوند نے مجھے بتایا اور یہ چوکلیٹ کھانے والے جو ہیں آپ خوش ہو جائے کیونکہ مجھے بھی چوکلیٹ بڑی پسند ہے اور خداوند نے مجھے رویا میں ایکچھلی دکھایا تھا مجھے خداوند نے جو ہے اس کے مقدار بھی بتائی کہ ڈیلی کتنی کھانی ہے اور مجھے چھوٹے دو پیس پڑے ہوئے تھے ایک پلیٹ میں سوسر میں چھوٹی میں اور خداوند نے مجھے بتایا کہ یہ کتنی چوکلیٹ تو نے روز کھانی ہے پھر وہ میں میں تو بڑی خوش ہوئی میں لے کے آئی پھر اور میں نے خوب کھائی اور اس سے واقعی ہی میری جانداشت رہتی وہ بہتر ہو گئی سو یہ کافی مجھے خداوند نے بتایا ہے کہ اس کو پینا ہے کیونکہ یہ ہامفل نہیں ہوتی اس میں کوکا بینز سے بنتی ہے تو بات ہم کر رہے ہیں کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتی ہمارے مسائل ہوتے ہیں لیکن خداوند حل کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اب کافی برینڈز کی بات کرتے ہیں کافی کے بھی برینڈز ہیں اور لوگ ہر چیز میں برینڈ دھونتے ہیں آج کا جو ہماری ڈیلی لائف میں جو ہم جس پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ برینڈز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں بہت سارے مالز میں مجھے جانے کا اختفاق ہوا آپ یقین کریں کپڑے جو میں نے دیکھے وہ اتنے مہکے اور آپ شرٹ لے کے آئے تو دھائی سو کی بھی نہیں لگتی اتنی گھٹیا مٹیریل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو برینڈز کی بات کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے مسئلے ہمارے بچے جو ہیں برینڈ کے علاوہ بات نہیں کرتے کھانے پینے میں برینڈز ہیں ایون جو کافی ہے میں پی رہی ہوں اس میں بھی برینڈ ہے بہت سارے برینڈز ہیں اور جو نیچرلی چیز جو ہے مجھے خدا میں نے جیسے بتا جو گھر میں بنتی ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے سامنے بنتی ہے اور آپ خود اس کو پریپیئر کرتی ہیں تو وہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اب برینڈز کی بات کروں تو جیسے کہ کپڑوں کا برینڈ ہے بہت سارے برینڈز ہیں اور میری ایک رشتہ دار ہیں اور وہ برینڈز کے بارے میں کافی جانتی ہیں اور انہیں پتا ہے کہ برینڈز میں کپڑا کس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے کس طرح سے تیار ہوتا ہے گھٹیا سے گھٹیا میٹیریل یوز کیا جاتا ہے اور جب آپ لیتے ہیں تو اس کے قیمت جو ہے جتنی نہیں ہوتی اس سے بہت بڑھ کر دو تین گناہ بڑھ کر بلکہ بہت ہی زیادہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھ کر بتائی جاتی ہے جس سے برینڈ والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ برینڈز کی چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے یہ کیوں لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے پیچھے سپیرٹ آف پرائٹ ہوتی ہے لوگ کپڑے لیاتے ہیں گھٹیا سے گھٹیا کپڑے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برینڈ کے کپڑے پہنے میں اور یہ بلکل جو گھٹیاں مٹیریل کے کپڑے بڑے خوش ہو کر وہ پہنتے ہیں کہ میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں اور یہ جو ہے میں بڑا مہنگا لیا ہے دس اس پرائٹ ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ آہم بازار میں جو ملتے ہیں کپڑے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی کا سلوا سکتے ہیں لیکن یہ جو ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے ایک برینڈ کا نام ہوتا ہے جی میں نے فلان برینڈ کے پہنے وہ بچے باہر نکلتے ہیں اور وہ بڑی شو مارتے ہیں وہ بڑا کہتے ہیں جی ہم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں فلانے برینڈ کے پہنے ہیں فلانے برینڈ کے پہنے ہیں تو سمٹائمز جو ہے برینڈ والے جو ہوتے ہیں یہ حقیقت بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ برینڈ والے اسی جو ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کو بیچنے کے لیے اپنے بہت ساری چیزوں کو پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے سپیل بھی کرتے ہیں ان کے پیچھے ایویل سپیرٹس ہوتی ہیں اور وہ بدروں ہیں آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ فلان برینڈ کے ہی آپ کپڑے لیں چاہے کہ جتنے مرضی وہ برے لگ رہے ہیں گھٹیاں لگ رہے ہیں وہ آپ مجبور ہوتے ہیں ان کو لینے کے لیے اب اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کپڑے خریدنے چاہتے ہیں کسی بھی برینڈ سے تو جو کپڑا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا لیکن آپ مجبور ہیں کوئی اندر سے چیز مجبور کر رہی ہے کیا وہ ضرور لیں صرف کپڑوں کی بات نہیں کر رہی کیونکہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ ضرور لیں تو آپ یہ جان رکھیں کہ اس کے پیچھے ایویل سپیرٹ ہے کیونکہ وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کیونکہ سپیل ہوا ہے سو ان چیزوں کے بارے میں جو روزمرہ کی زندگی کی ہماری باتیں ہیں جو ہمارا ہمیں ان چیزوں سے چھوٹنے کی ضرورت ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں ہمیں خداون کی رانمائی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے آزاد ہو سکیں ہمارے بچے بہت مہنگے مہنگے کپڑے لیتے ہیں اور وہ آپ یقین جانے ہیں جب وہ پہن کے نکلتے ہیں تو بلکل کارٹون لگتے ہیں اور وہ بڑے فخر ہیں اوہ 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 ٹھیک ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے لیکن باہر سے جو بندہ جاری کیا اس کو پرینڈ کا نام نہیں پتا تو وہ کہے کہ کیا گھٹیا اس نے کپڑے پہنے کیا سو ہمیں جو ہے اپنی جو لائف سٹائل اپنا وہ خداون کی مرضی کے مطابق رکھنا چاہیے اور یہ پرائیڈ سے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے خداوند آپ کو برکتے ہیں موسیقی